ٹھیک ہے نا اب ان علماء کے تو مجھے سب کے نام یاد ہی نہیں ان کا تعریف کیا کرو ارے ایار ایک بات بداؤ اگر میں جس کی تعریف کر دوں تو ہو سکتا میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے آپ اگر اچھا کہیں آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے اور اگر آقا اگر کسی کو اچھا کہ دے تو کیا آقا کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے بولو نا آقا کی بات غلط ہو سکتی گا نہیں ہو سکتی نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلما تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ وہی لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من الغبادہ قلت الطعام وَالْقُعُودُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّزْرُ إِلَى الْقَابَةِ وَالنَّزْرُ إِلَى الْمُصْحَفِ وَالنَّزْرُ إِلَى الْعَالِمِ اور موقع ملا آپ کی مسجد میں بھی جمعے میں رہا گناہ گاروں مگر فقیر کوئی مسلمیں بڑھا دیا اس لائق تو تھا نہیں مگر چلو اللہ قبول فرمائے آقا فرماتے ہیں پانچ چیزیں عبادت میں سے ہیں کتنی چیزیں پیارے بھولو نمبر ایک قلت الطعام کم کھانا عبادت اب جو لوگ پیٹ ہوئے ہیں پیٹ ہوئے سے مطلب اتنی کھا لیتے ہیں اب نماز ہی نہیں پڑتے دو لقمیں کم کھاؤ تاکہ نماز میں کاہری نہ ہو تاکہ نماز میں سستی لبی فرماتے قلت الطعام کم کھانا عبادت نمبر دو لبی فرماتے ہیں کم کھانا عبادت کہاں بیٹنا بولو جاتے ہو مسجد جایا کرو پانچ وقت کی نماز مسلمانوں پر آقل بالغ مرد اور عورت پر پانچ وقت کی نماز فرد ہے کتنے وقت کی بولو ایسا نہیں خالی جمع جمعہ مسجد بھردی اور پھر غائب پانچ وقتی نماز فرض مگر سنو پیارے اس حدیث میں اگر آپ کو آدھا گھنٹہ ملے تو وضو بنا کر کے مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ جایا کرو میں نیکیوں کا راستہ بتا رہا ہوں کہیں اگر وقت ملے ایک گھنٹہ مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرو اب ذرا سنو اللہ مزمک شریف فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے نماز کا ٹائم نہیں ہے نماز کا وقت نہیں ہے اور وہ قرآن کی دلاوت بھی نہیں کر رہا ہے وہ تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے کوئی کلمہ و کلام نہیں پڑھ رہا خالی بیٹھ جائے اللہ مزمک شریف فرماتے ہیں بیٹھنے میں جتنی سانسیں لے گا ہر ہر سانس پہ اللہ تعالی چار سو نیکی آتا فرمائے گا نارے تکبیر نارے رسال سیرت مصطفہ کان پرنج کتنی نیکیاں بولو ایک سانس پر تو آدھے گھنٹے میں کتنی سانسیں لیں گے آدھے گھنٹے میں کتنی سانسیں اور اپنا کیا حال ہے اپنے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے شاید جاتے ہو مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اگر ٹائم مل جائے تو یا تو موبائل میں لگے گا یا تیری میری غیبت چغلی برائی ادھر کی ادھر اس میں لگے گا مگر پیارو سنو جلسے سے سبق لے کر کے جاؤ یہ تو ہو گئی ہر سانس پر چار سو نیکی آ اگر تمہارے یا کوئی ایک کلو سونا کوئی صدقہ کر دے تو اس کا پورے ذلے میں نام ہو جائے گا اور اگر ایک کونٹل کر دے تو ایک کونٹل کیسی پاس ہی کا تو تو پورے صوبے میں نام ہو جائے گا مگر پیارے ذرا نبی کا فرمان سنو اگر جس کے پاس ایک چاندی کا چھلنا نہیں سونا نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر آقا اسے بھی محروم رہنے نہیں دیتے محروم رہنے نہیں دیتے بتاؤں کیسے عمل بتا دوں تمہیں ہزاروں کونٹل سونا صدقہ کرنے کا سواب ملے گا بولو عمل بتاؤں ہاں یا نہ بولو عمل سننا چاہ رہے ہیں سیدونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج جمعے کا دن ہے نا جمعے کے دن مسجد میں جاتے ہیں جمعے کی نمازان سے پہلے اور پوری مسجد کو جھاڑتے ہیں پوچھتے ہیں کورا کرکٹ نکال کے پھیک دیتے ہیں مسجد تیار کرتی نمازیوں کے لیے سب بچھا دی گئی پہلی سب میں بیٹھے وہ بھر گئی پیچھے آگئے وہ بھر گئی اور پیچھے آگئے کبھی کبھی دروازے پہ جگہ ملتی تھی اب ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں پوچھا کہا ذرا ہی تو نہ بتا ہے ابو بکر صدیق کو تو دیکھو پہلے آ جاتے ہیں دروازے پہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد دی جھاڑتے پوچھتے ہیں جب ہی تو نہ کہا تو میرے نبی جمعے کے دل بیان فرماتے ہیں یہاں کے غیور مسلمانوں سنو تمہیں یہ عمل کرنا ہے نبی فرماتے ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی جمعے کے دل مسجد جھاڑے گا پوچھے گا صاف کرے گا کرنے کے بعد ایک مٹی کورا یا گردن وغیرہ نکال کر اگر بار پھیک دے گا تو آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں اس کو اتنا سوا ملے گا اتنا سوا جتنا اوہد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا سوا ملتا ہے بہان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت حدیثِ مصطفیٰ حدیثِ مصطفیٰ بولو عمل کرو گے توجہ رکھو نہیں توجہ رکھو دو چیزیں آگئیں مسجد میں خالی پیکھنا ہر سانس پہ چور سونے کیا دوسری چیز مسجد کو جھارنا پوچھنا سام کرنا ایک مٹی تقریباً کولا کر کر گرد وغیرہ گر نکل جائے تو آقا فرماتے اوہد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا سوا ملتا تھا اب سنو اب اور ایک حدیث پر آتا اجازت ہے سننا چاہ رہا جب یہ حدیث آئی ہمارے سامنے تو یار آنکھوں میں آنسو آگئے ذرا توجہ رکھنا اس بات پر میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے گناہگار ایسے ہیں خطاکار ایسے ہیں گناہ کرنے والے ایسے ہیں اب اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر وہ روزہ رکھے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا اگر وہ زکاة دے تو ان کی زکاة قبول نہیں حج کرے تو حج قبول نہیں جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں نات پڑے تو نات قبول نہیں کوئی بھی عبادت کرے وہ عبادت قبول نہیں حدیث پڑھتا ہوتا کے بعد اور پکی ہو جائیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاسہ لا یقبل اللہ عز وجل سرفا ولا عدلہ آق و منان و مکتب بقدر میں نے حدیث بھی پڑھ دی اب ذرا ترجمہ سنو آق و فرواتیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ فرض قبول ہے نہ واجب قبول ہے نہ نفل قبول ہے کوئی بھی عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ان تینوں کی فیرس کھولو سننا چاہ رہا ہے بھئی بتا چلنا چاہیے نا کہیں ایسا ہو ہم میں سے کوئی ایسا ہو چاہے وہ مولانا ہو یا تم ہو ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہو اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہا ہے جلسے بھی کر رہا ہے سارے کام کر رہا ہے اور سب کچھ رکا ہوگا ہے کھولو سننا چاہ رہا ہے اللہ اب دیکھو گناہ چوری کرنا گناہ شراب پینا گناہ غلط حرکت کرنا گناہ جوا کھیلنا گناہ یہ سارے بہت سارے گناہ ہیں مگر پوچھو کسی عالم سے کسی نے شراب پی لی اس کا بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ شراب حرام ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ اب وہ نہا لیا دھولیا کپڑے پاک صاف ہیں اب مسجد میں نماز پڑھنے گیا مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو شراب اس کی نماز ہو جائے گی اس کے شراب پینے کا جو گناہ اس کی سدا ملے گی مگر شراب نماز ہو جائے گی پھر کون سائے سے گناہ ہے ڈھونڈو تلاش ہو یہی چوری کا معاملہ دس درم سے زیادہ اگر چوری ہو جائے ہاتھ کھاٹنے کا حکم ہے مگر اس کے کپڑے پاک صاف ہیں شرائط ہے نماز پائے جا رہے تو نماز ہو جائے گی پھر کون سائے سے گناہ ہے جو گناہ ہم کرتے ہیں اب اگر نماز پڑھیں تو نماز نہیں جلسہ کریں تو جلسہ نہیں کوئی دیبادت کریں قبول نہیں وہ کھولنا ہو اور بیس پرسنٹ تقریباً بیس پرسنٹ لوگ ہم لوگوں میں یہ میری بات نہیں کسی مولانا کی بات نہیں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نبی فرماتے سلاسا لا یقبل اللہ عز و جل سرفو ولاد لا لوگوں مجھے تمہارا پتہ نہیں تمہارے کیا حال ہے آپ کو میرا پتہ نہیں کیا حال ہے مگر میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں سب لوگ اپنے اپنے گرے پان میں جھاک لینا اگر کوئی یہ گناہ کرتا تو آگ یہ دو ماں کر کے جانا تاکہ تمہارے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے نبی فرماتے تین لوگ ایسے نبی فرماتے ہیں جس کی نماز قبول لائے روز قبول لائے زکاة قبول لائے حج قبول لائے کوئی عبادت قابل قبول لائے وہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستا آتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تکبیر جو اپنے ٹائم کم ہے ہلکا ہلکا نعرہ لگا ہو ستا جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا میری بات تھوڑی ہے جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہوں نہیں کیے میں نے تو حدیث بھی پڑھ دی اب کوئی جھٹلائی نہیں سکتا نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے ماں باپ کو ستا آتا ہے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کتنے ہی جلسے کر لے کتنی نمازیں پڑھ لے اگر ماں باپ ناراض ہے تو نبی بھی ناراض ہے اور نبی ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے اور جب نبی ناراض ہو جب خدا ناراض ہو تو مجد میں ہی نہیں اگر قابے میں نماز پڑھے تب بھی بیکار ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں خانہ کاما کا غلاب پگڑ کے چون چون کے مر جائے سجدے کرتے کرتے مر جائے دواف کرتے کرتے مر جائے اگر اللہ و رسولہ راز ہے تو اس کی دنیا بھی بیکار اس کی آخرت سمجھ میں آگئی بات نبی فرماتے کتنے قسم کے لوگ ہیں وہ لو ابھی ایک ہی ہوا اللہ اب تمہیں یہاں سے گریبان میں جھانک کے جانا پڑے گا کتنے لوگ ہیں ہم آئے کہ یہ سید صاحبے ہاتھ چوم لیے یا کوئی اور پیر صاحب آئے ان کے ہاتھ چوم لیے لفافہ بھی دے دیا نظرانہ بھی سب کچھ دے دیا مگر پیارے ایک بات بتاؤں چلو تم علماء کے ہاتھ چومتے اچھی بات ہے مگر اس سے پہلے امانداری سے بتائیو کبھی تم نے اپنی ماں کے یا باپ کے ہاتھ چومیں امانداری سے تمہیں بتانا پڑے گا مسئلہ بتا رہا ہوں اگر غلط ہو تو یہ علماء مجھے پکڑ لیں گا تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے ورنہ مجھے اللہ غرور تکبر گھومن ریا سے بچا پوری ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان میں بولتا ہوں مسئلہ سنو کیا ہے ایک ہزار پیر نقلی پیرو کی بات نہیں کر رہے ہوں اور نقلی کو تم مارو گولی نقلی پیر ہے نماز کا پتہ ہی نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں نقلی پیر ہے شریعت کے خلاف میں ان کی بات نہ کر رہا ہوں اصلی کی بات کر رہا ہوں ایک ہزار پیر ایک ہزار مفتی اور ایک ہزار مولانا کسی کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں ایدھر لائن میں کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے توجہ رکھنا میری اس بات کو اچھا میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے سب کے امتحان لے لوں فیل تو نہیں ہوگے سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں ہاں چلو ٹھیک اس لئے کام ہے نا تاکہ ذہن اکدام تم لوگ ریڈی ہو جاؤ ریڈی اس لئے میں نے جملہ توجہ رکھو میری طرف ایک ہزار پیر ادھر لائن میں کھڑے اور تمہاری ماں اور باپ ادھر کھڑے والیکم السلام وہ ایک ہزار مولانا یا پیر یا مفتیان کرام تمہارے لئے صبح سے شام دکھ دعائے کرتے رہے اور تمہارے ماں باپ اگر نعرہ تو ایک کی بھی تمہارے حق میں دعا قابل قبول نہیں سمجھنا ہے سمجھنا ہے ہی بات سمجھ رہے بات اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو بولو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں بڑا پیارا نسخہ بتا رہا ہوں آج یاد کرو گے اور سبھی چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو جائیں وہ بھی کہاں یہی وجہ ہم لوگ اللہ والوں کے مزار پہ جاتے ہیں مزار شریف پہ جاتے نہیں جاتے بولو جانا چاہیے مگر یہ یاد رکھو مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے عورتوں کا جانا جائز نہیں احناف کے نزدیک عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ارے بولو نا جانا جائز نہیں ہے مگر تم تو کھیت میں اور وہ اگر بتی لیے مزار پہ گھوم رہی ہے زیادہ تربوئی ہے مگر میں جو بتا رہا ہوں سنو تم کتنی مرتبہ گئے ہو کہاں کہاں گئے ہو دعا مانگی ہے تمہاری ہاتھ و ہاتھ دعا قبول ہو گئی بولو نہیں اگر ہو گئی ہوتی نا تو اب تک پڑوسی پڑوسی کو مروا چکا ہوتا اتنا جلن حسد بھرا ہوا ہے مگر بخاری شریف اٹھاؤ گے تو اس میں یہ لکھا ہے جو بھی تمہیں دعا کرتے ہو اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے تمہارے حق میں اگر بہتر ہوتا ہے تو اللہ ہاتھ و ہاتھ ریزلٹ دے دیتا ہے اور تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے تو ہاتھ و ہاتھ ریزلٹ نہیں دیتا ہے اس کی جزا اس کا ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا مگر سنو پیارے ایک بار گا میں بھی بتا رہا ہوں جہاں پر سو کے سو پرسنٹ دعا قبول آج ایسی بار سوچ رہا ہوں نا یہ در سے آئیں ادھر یو پی سے آئیں نہیں تال کی طرف سے آئیں وہی کوئی بارگاہ بتائیں گے اے خان کا میں بھی بتا رہا ہوں جہاں پر سو کے سو پرسنٹ دعا قبول اگر نہ ہو تو میرا دعا من پکڑ لینا جب دعا کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی ایسی دیکھے جاؤں گا کہ تمہاری پیشانی مسکر آ جائے گی اب یاد کر بتا دوں وہ بارگاہ کہا ہے چلو گے بارگاہ کا ایڈریس بتاؤں جاؤ گے یا نہیں بولو خان کا گا پتہ بتاؤں جہاں پر سو کے سو پرسنٹ دعا قبول وہ بارگاہ کونسی ہے نوٹ کرنے والوں کرلو لکھنے والوں لکھلو اور اب تو لکھنے کا نوٹ کرنے کا وقتی زمانہ ہی نہیں اب تو مباہل میں سیو کرلو لگن سنو وہ بارگاہ کونسی ہے جاؤں پہ ہے سو کے سو پرسنٹ دعا قبول وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے وہ باہرگاہ ہے تمہاری مار تمہارے باہر ماں باہرگاہ کہے بولو ماں باہرگاہ ہے اور ذرا سنو اگر ماں باہرگاہ کی خدمت کر لی ماں باہرگاہ رازی ہو جائے اپنے لڑکا آتے ہوئے ہاتھوں سے تمہارے لیے دعا کر دے تو خدا کی قسم بابا کی دعا رد نہیں ہو سکتی ارے یہ میں نہیں کہتا یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مال لیا جس نبی نے کا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مال لیا وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدہی الاؤلادہیما کا دعا این نبی جی الامتی ہی نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا ہارے تکبیر ہارے عسان سیرتِ مصطفیٰ کا انکرنس حضنتِ مصطفیٰ سمجھ میں آگئی بات آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اور نبی کی بات غلط ہوگی کیا میں نے کہا ہر بات یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآنِ پاک کی آیت پہ کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بولو نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین عن اولادہما کا دعا النبی جی عن امتہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے یہاں سے میسیج لے کر کہ جاؤ گا آج کے بعد کوئی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دے گا نمازیں پڑھو فرض ہیں روزے جن پہ فرضہ رکھو زکاة حج جن پہ حیف رکھو کرو مگر یہ جلسے سے سبق لے کر کرو ماں باپ کو راضی کرو ماں باپ کی خدمت کرو اگر ماں باپ راضی ہے تو نبی راضی خدا راضی اب اگر تم ہمارے ہاتھ چوم ہوگے علماء کے ہاتھ چوم ہوگے جلسہ کروگے نارے لگاؤگے اللہ و رسول کے نام پہ لٹاؤگے اب تمہارا ہر ہر قدم خوشبو دے گا سمجھ میں آرہی بات جو رکاوٹیں تھی وہ بتا رہوں اب سنو ایک بات آ اللہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا مجمع اور ابھی تو آئیران لوگ مہمان پھوکے ہوئے گھروں میں دھیرے دھیرے سکتے ہیں